جب کشمیر آؤٹریش پروگرام کے تحت مرکزی مملکت وزیر براقلتی امور جان بارلہ نے زلہ رامبن کا دورہ کیا جہاں وزیر کو زلے میں رامبن میں تمام محکمجات کے جانب سے کیا جا رہے کامکاج کے بارے میں جانکاری دی گئی پروگرام میں جان بارلہ نے رامبن زلے میں کئی پروجیکس کا شیلہ نیاز بھی رکھا ایک ممورنڈم بھی منطری کو دیا گیا جس میں علب سنکھک سمدائی کی نمائنگی اور خاص طور سے خطے چناب کو پیر پنچال کی طرز پر پہاڑی اور ایسٹی دردہ دینے کا مطالبہ کیا گیا منطری صاحب کے یہاں ٹور کا جو تعلق ہے میرا یہ ہم سب لوگوں کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم جو جنوین ڈیمانڈز یہاں کی ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک ہمارا یہ ہے کہ جس طرح رجوری پنچ ایریا کو ایسٹی سٹیٹس دیا ہے ہم بہت خوش ہے اور ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ وہ حموم منسٹر صاحب نے یہاں آ کر ان کے ساتھ کومیٹمنٹ کی جس میں انہوں نے پبلک آؤٹریز پروگرام رکھا تھا اور اس میں سب ہی پیار آئی جو جسٹیٹ رامبان گے ڈیڈیسیز بڈیسیز و سرپینچیز سے انٹریکشن ہوا ڈیڈیڈیسیز و سرپینچیز سے انٹریکشن ہوا دلی تک پہنچائیں گے یہی ادیسے سے آم آئے ہیں ان کا بات یہ گراس روڈ تک مہدی جی کا کہنا کہ گراس روڈ تک پہنچو اور ان کا بیزن کیا ہے ان کا کیا سمسیا ہے کہ ہمارا مانیورٹی دیپارٹمنٹ ہے ریسیڈنٹ سکول کومیٹی ہول کوچنگ سینٹر اس کے بعد اسٹیڈیم ہم لوگ ایسے بہت سرہ ہے ایڈیوکیسن ڈیپارٹمنٹ ہوں بہت سرہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں جب کشمیر عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سرپنچ شاملال بگت نے سرکار سے مانگ کر تو کہا کہ سیماورتی شیطر میں دھان کی خریداری کے سرکاری کیندر کو جلد از جلد کھولا جائے تاکہ کسان وہاں اپنی فصلیں بھی ایک پریس کنفرنس کے دوران شاملال بگت نے کہا کہ سیماورتی شیطروں میں دھان کی فصل پوری طرح تیار ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں کسانوں کو اپنی فصل بیچنی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی سرکاری دھان خریداری مرکز نہیں بنا ہے جس کے براہ سے تاجر فصل کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ جن کسانوں کی فصلوں کو نہر کا پانی نہ ملنے سے نقصان پہنچا ہے انہیں جلد از جلد معافضہ دیا جائے ہم آپ کے مادی مسید سرکار کو جی اپنی آواز پچھانا چاہتے ہیں کی فصل کے پہلے جو سرکار ہیں جو ہمارے ال جی ہیں انہوں نے جو ہمارے جو سرکاری منڈیاں ہیں ان کو ہلکے ہلکے میں جلدی سرکار ہمارے کھول لی چاہیے کیونکہ اس کا جو فیدہ ہے کسان سمیں پر جو لے سکے